بسم اللہ الرحمن الرحیم میر تکی میر کی شاعری زندگی کے انقلابات کی ترجمان رہی ہے اگرچہ بعض ناقدین نے میر کو کنوتیت کا حامل شاعر بھی کہا ہے کنوتیت علم مایوسی لیکن حقیقت یہ ہے کہ میر تکی میر کا تخلیقی شعور زندگی کی مایوسیوں کی نشاندہی کر کے بھی گم کر دینے والی یاسیت کی منزل سے نہ صرف فاصلے پر رہتا ہے بلکہ زیر سطح ایک نشاتیہ احساس کو جگانے کا باعث بھی بنتا رہتا ہے نشاتیہ پرلت یاسیت مایوسی یہی سبب ہے کہ میر کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف نہ صرف ان کے معاصرین نے کیا معاصرین مطلب جو ان کے دور کے بڑے شاعر تھے ان کے زمانے کے ہمعاصر بلکہ اب تک کہ تمام مستند ناقیدین اور غزل کے معتبر شعورانے میر کے کلام کی ہمہ گیریت نشتریت اور افادیت کو کھلے دل سے تسلیم کیا ہے مستند یعنی تسلیم شدہ ناقیدین نے کریٹک اور معتبر شعورانہ یعنی بڑے شاعر بڑے پائے کے جو شاعر ہیں غالب جیسے یگانہ روزگار شاعر نے برملہ یہ کہا ہے ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا تو یہ غالب کی ایک غزل کا مقتہ ہے ریختہ اردو کا قدیمی نام ہے تو اس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ریختہ میں تم ہی استاد نہیں ہو کہتے ہیں کہ پرگانے زمانوں میں میر نام کا کوئی شاعر بھی تھا میر کو خدا سخن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے میر کا اس علوبے بیان سادہ اور سلیس ہونے کے باوجود ندرت اور انفرادیت کا حامل ہے ندرت مطلب نیا پن جس کے اندر ہوتا ہے ان کے کلام میں روزمرہ اور محاورے کا التزام بخوبی موجود ہے ان کے اہد کو اردو شاعری کے ذریع احد سے تعبیر کیا جاتا ہے انہیں اردو عدم کو چھ زخیم مجموعہ ہائے کلام دیئے زخیم مطلب بڑے ہیوی جن کے قدر و قیمت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے گویا میر تاکی میر کا یہ دعویٰ بلکل درست ثابت ہوا ہے سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا مستند ہے میرا فرمایا ہوا ان کی تصانیف ہیں چھ دیوان اردو کے ہیں ایک دیوان میر ہے فارسی میں ایک ذکر میر ہے ان کی خودنوشت آٹو بائیوگرافی اور نکات و شورہ تذکرہ ہے یہ مختلف شورہ کے مختصر احوال یہاں پر کلم بند کیے گئے ہیں جی عزیز طلبہ اب ہم غزل شروع کرتے ہیں لیکن اس کے متعلقے سے پہلے آپ چند چیزوں کو ذہن نشین کر لیجئے اگرچہ یہ غزل کی تشریح کے حوالے سے ایک الگ سی ویڈیو موجود ہے لیکن پھر بھی کچھ اہم نکات میں آپ دوبارہ سے یاد دلانا چاہتا ہوں دورانا چاہتا ہوں غزل اردو شائری کی مقبول ترین سنف ہے سب سے زیادہ پسند کی جانے والی یہ کس میں بنیادی طور پر یہ عربی زبان کا لفظ ہے اوبرال غزل کا جو لفظی مطلب ہے وہ عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے متعلق باتیں کرنا اچھا اب اس کے استلاحی معنی کیا ہے صحیح اب اس کے استلاحی معنی یہ ہے کہ حسن و عشقی جو مختلف کیفیات ہیں ان کا اظہار کیا جاتا ہے یعنی معبوب کی یا تو تعریف کی جاتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو عشق میں جو مختلف کیفیات انسان پر گزرتی ہیں چاہے وہ خوشی کی ہیں یا غم کی ہیں ان کا جو اظہار ہے وہ ہی سمجھیں کہ غزل وہ شائری کی صورت میں اگر ہوگا تو ایک طرح سے وہ غزل کہلائے گا اگر وہ توازن کے ساتھ ہوتا ٹھیک ہوگئے دوسری بار یہ ہے کہ غزل میں ایک مطلع ہوتا ہے پہلا شیر جو ہم کافر ہم ردیف ہوتا ہے اور آخری شیر اگر اس میں شائر میں تخلص استعمال کیا ہو تو وہ مختہ کہلائے گا ٹھیک ہے جی اور عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ غزل میں اگر پہلا جو شیر ہے وہ ہم کافر اور ردیف ہے تو مطلع ہے اگر دوسرا بھی ایسا ہی آ جائے گا تو وہ مطلع ثانی کہلائے گا ٹھیک ہو جی جی اور جو غزل کی جو سب سے بہترین شیر ہوگا اسے بیت الغزل کہا جاتا ہے اور ایک بڑی اہم بات ہے کہ غزل کا ہر شیر جو ہے وہ اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے دوسرے شیر سے ڈیفرنٹ ہوگا ہاں اگر کوئی ایسی غزل ہو جس میں ہر شیر جو ہے وہ مختلف انداز میں ہو مختلف الفاظ میں ہو لیکن مفہوم ملتا جلتا ہو تو ایسی غزل کو مسلسل غزل کہا جاتا ہے ٹھیک ہو گا جی وہ یہ امید ہے کہ آپ کو کافی ساری چیزیں سمجھ میں آگئے ہوئی اور دوسری بھائی ہے غزل کے اشار کی جو تشریح ہے اس میں جو محبوب کا تصور ہے وہ دو طرح سے ہیں ایک تصور ہے عشق حقیقی کا یعنی محبوب جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے یا پھر عشق مجازی ہے کہ اس کا جو محبوب ہے وہ گوش پوس کا ایک عام انسان ہے ٹھیک ہے تو آپ دونوں مناسبت سے جو آپ کو زیادہ قریب لگتا ہو کہ شیر کی تشریح اس حوالے سے زیادہ بنتی ہے مفہوم اس حوالے سے زیادہ قریب بنتا ہے تو آپ اس تشریح کو فوکس کر سکتے ہیں اسی کو جو ایکسپلین کر سکتے ہیں بیان کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ابھی ہم جو غزل شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے اس کا جو مطلع ہم پڑھیں گے فقیرانہ آئے صدا کر چلے فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے شیر کو پڑھنے کا انداز بھی آپ کے لیے یہ تیہ کر دیتا ہے کہ آپ اس شیر کو کس طرح سے سمجھیں اب یہاں دیکھیں یہ دوسرا مصر ہے اس میں ایک سائن اف اسکلیمیشن کا جو ہے وہ سائن ہے ٹھیک ہے ایک نشان ہے اب یہ اس کو اردو میں ندائیہ کہتے ہیں پکار کہتے ہیں تو یہ نہیں یہ مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے میاں یعنی کسی جیسے مخاطب ہوتے ہیں خوش رہو ہم دعا کر چلے ٹھیک ہو جی فقیرانہ مطلب فقیروں کی طرح صدا کہتے ہیں آواز کو آواز صدا کر چلے یعنی آواز بلند کر چلے ٹھیک ہے جی اب ہم اس کے مفہوم کی طرف آتے ہیں تو یہاں پر شایر ایک تو مطلب فقیر کے انداز میں دعا کر رہے ہیں ٹھیک ہے نی وہ کہتے ہیں کہ فقیر کا تو ہر حال میں کام ہی یہی ہے کہ وہ دعا کرے چاہے کوئی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے اس کو خیرات دے یا نہ دے اس کے موز سے صرف دعا ہی نکلتی ہے کہ بھئی تم نے خیرات دی اللہ تمہارا بھی بھلا کرے اور اگر کسی نے مایوس کر دیا خیرات نہیں دی اللہ اس کا بھی بھلا کرے ٹھیک ہے یہ تو ایک مطلب سمپلی جو مفہوم بن گیا مطلب بن گیا یہ اس حوالے سے بن گیا اب اگر ہم غزل کے حوالے سے آئیں یعنی شاعر اپنے محبوب کو جو کہ محبوب مجازی ہے اس سے وہ کہتا ہے کہ اے محبوب ہم بھیک مانگنے والوں کی طرح تیرے دروازے پر محبت کی بھیک مانگنے آئے ہیں تیرے حسن کی تیرے دیدار کی جو ہے وہ بھیک مانگنے آئے ٹھیک ہے نا اور ہم نے اسی محبت کی بھیک کے لیے جو ہے وہ آواز لگائی ہے تو اگر تم اپنے محبت کی خیرات ہمارے کشکول میں ڈال دو تو بھی تمہارا بھلا اور اگر نہیں ڈالو گے تو تو بھی تمہارا بھلا ہم تو دعا ہی کریں گے دونوں صورتوں میں ہمارا کام دعا کرنا ہے کہ اللہ تمہیں خوش رکھے ٹھیک اب دوسرے شعر پہ آئیے وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے اب دوسرے شعر کے بعد بھی دیکھئے تو وہی سائن جو ہے وہ استعمال کیا گیا یہاں پہ جو لفظ آہ ہے وہ زیادہ یعنی کہ نیا کرینے کا یاس ہے وہ سمجھنے والا ہے آہ جو ہے وہ غم کی ایک کیفیت کا نام ہے آہوزاری کو کہتے ہیں رونے دھونے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اب یہاں پر شاعر جو ہے وہ کیا کہنا چاہتا ہے یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اچھا سوری اس کا میننگ آپ کو بتانا بھول گیا دوسرے مسرے کا یعنی دل اٹھا کر چلے یہ محاورتاں یہاں پر استعمال ہوا ہے یعنی دلچسپی نہ لینا مایوس ہو جانا یہ اس حوالے سے جو وہ بیان کیا گیا ٹھیک ہے تو اب شاعر کیا کہہ رہا ہے یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ یہاں پر میں اتنا غمزدہ ہوں اتنی آہوزاری ہے میری قسم محبت میں کہ میں اب دنیا کی ہر چیز سے مایوس ہو گیا ہوں یعنی گویا یوں لگ رہا ہے کہ جیسے شاعر محبت میں ناکام ہو گیا ہے اور اس ناکامی میں جو آہ لکھا ہے وہ آہوزاری جو ہے وہ اس کے زبان پر جاری ہے وہ رو رہا ہے اور وہ اتنا یعنی گنا غمزدہ ہے اتنا پریشان ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے جو ہے اس کا دل اٹھ گیا ہے لیکن اسے اب کچھ بھی اچھا نہیں لگتا یہ دنیا کی رنگ رونہ کی یہ میلے جو ہیں وہ سب کے سب جو ہیں اسے برے لگ رہے ہیں وہ ہر چیز سے نا امید ہو گیا ہے ٹھیک ہو گیا جی اب آجائے تیسرے شعر پر کوئی نا امیدانہ کر کے نگاہ سو تم ہم سے موں بھی چھپا کر چلے ٹھیک ہے جی نا امیدانہ مطلب مایوسی بھری صحیح ہے موں بھی چھپا کر چلے سمپل سا شعر ہے شاعر یہ کہتا ہے کہ اے میرے محبوب تم نے تو میری طرف دیکھا ہی نہیں ٹھیک ہے نا تم اگر میری طرف نفرت باری نظروں سے دیکھ لیتے نا امیدی باری نظروں سے دیکھ لیتے تو کم از کم مجھے یوں تو ہوتا کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے اب تم نے موں ہی دوسری طرف کر لیا تو جب موں ہی دوسری طرف کر لیا تو میں اس کنفیوزن میں ہوں کہ آیا وہ تم نے موں شرم آکے چھپایا ہے یا نفرت سے چھپایا ہے کاش تم نفرہ سے ہی میری طرف دیکھ لیتے کم از کم میں اتنا تو کلیر ہو جاتا کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے ٹھیک ہے جی اب اگلا شعر ہے دکھائی دیئے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے جب بے خود کرنا کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی اپنے آپ میں بھی نہ رہنا ٹھیک ہے جی اپنے آپ میں بھی نہ رہنا ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے آپ سے جدا کر چلے مطلب خود سے بھی یعنی کہ میں اب اپنے آپ میں بھی نہیں رہا خود کو بھی جو ہے وہ میں نہیں سمجھ پا رہا کہ مطلب میں کس طرح سے اپنے آپ میں واپس ہوں یعنی میرا خیال میرا تصور وہ محبوب کی طرف ہے یعنی یہاں پر یوں سمجھ لیجئے کہ محبوب کے حسن کی حسن بلاخیز کی تعریف ہو رہی ہے کہ محبوب اتنا خوبصورت ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ میں اس کو دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا اب اس کے علاوہ اور کوئی میرے دھیان میں ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا یعنی میں محبوب میں ہی مگن ہو گیا ہوں اور ایسا مگن ہوں کہ مجھے اپنی ہوش ہی نہیں ہے کہ میں خود کس حال میں ہوں میں محبوب میں ہی گم ہو گیا ہوں ٹھیک ہے جی اب اگلا شعر ہے جبین سجدہ کرتے ہی کرتے گئی جبین سجدہ کرتے ہی کرتے گئی ہمیں آپ سے بھی جدا کر سوری یہ بسٹیک ہوگی کہ جبین سجدہ کرتے ہی کرتے گئی حقے بندگی ہم ادا کر چلے جبین کسے کہتے ہیں ماتھے کو یعنی ہم جو سجدے میں جاتے ہیں تو ہمارا جو ماتھا ہے ہم ٹیکتے ہیں اس حوالے سے بات ہو رہی ہے حقے بندگی یعنی عبادت کا حد اب اس شیر کو آپ اس کے حقیقی کے حوالے سے زیادہ جوڑ لیں تو وہ زیادہ اچھا رہے گا کہ انسان جو ہے جو بندہ ہے وہ اس کا کام ہے اپنے مالک یا اپنے خدا اپنے آقا کا ہر حکم بجا لانا اس کے سامنے سر جھکانا چمجھے یہ بات کی یعنی اس کا کام کیا ہے سر جھکانا جھکنا اس کے آگے حکم کے آگے جھکنا اگر اللہ کی مطلب بلکل سجدے میں چلے جانا تو یہاں پر بھی یہی وہ بات کہہ رہی ہے کہہ رہا ہے شاید کہ میری محبت کا اولین تقاضی بھی یہی ہے کہ میں اللہ کے عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں یعنی اس کی بندگی کروں ٹھیک ہے نا تو شاعر کہتا ہے کہ ہم نے تیری بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے اور ہماری پیشانی ہر وقت تیری بندگی میں تیرے حضور میں تیرے سامنے جھکی رہتی ہے یا جھکی رہی ہے ٹھیک ہے نا تیرے ہر حکم کو ہم نے اپنا کیا گیا واجب الادا سمجھائے کہ ہم نے اس کو پورا کرنا ہے ٹھیک ہے نا ہم نے تیری قصر میں کوئی جو ہے سوری تیری اطاعت میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے تیرے ہر حکم کی ہم نے وجہ آوری کی ہے تیرے حضور ہمیشہ ہم سجدہ ریز رہے ہیں ٹھیک ہے شیر مطلب میں بیچ میں رک رک کے بولتا رہا ہوں تھوڑا سا وہ سوچنا پڑا ہے بھر اب اگلے شیر پہ آئیے پرستش کی یا تک کہ اے بود تجھے نظر میں سبھوں کی خدا کر چلے ٹھیک ہے جی پرستش کی مطلب یوں تو سمجھے یہ پوجہ عبادت یہ لفظی میننگ تو اس کے ہی بنیں گے بھت بھت ویسے تو وہ پتھر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پتھر کی تراشی ہوئی کئی جو تصویر ہوتی ہے صحیح ہے نا سٹیچو بسکلی بھت جو ہے وہ بے جان چیز کو کہتے ہیں پتھر ہوتا ہے نا پتھر پہ تو کس چیز کا اثر نہیں ہوتا تو یہاں پہ اس نے بھت سے مراد ہے بے حس کو کہا ہے نظر میں سبوں کی خدا کر چلے اب بنیادی طور پر جو ہے وہ سمپل ہی اگر ہم شہر کا مطلب دیکھیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس قدر تیری پرستش کی ہے ٹھیک ہے نا کہ ہم نے دوسروں کے سامنے بھی تمہیں جو ہے وہ خدا بنا دیئے ٹھیک ہے یعنی تو تمہارے دوسروں کے سامنے بھی تمہارا مرتبہ بلند کر دی رہی ہے کس سے کہہ رہا ہے کہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے وہ محبوب جس پر جو ہے وہ اس کی محبت کا بالکل بھی اثر نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا اب اگر ہم یہاں پر تھوڑا سا گرمیٹیکلی جائیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ بودھ کا جو لفظ ہے وہ شاعر نے بطور استیارہ استعمال کیا یہاں پہ ٹھیک ہے نا بودھ کا لفظ بطور محبوب کے لئے بطور استیارہ اس نے یہاں پہ استعمال کیا ٹھیک ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے محبوب کی وہی محبت کے معاملے میں بے حصی اس کی سرد مہری ٹھیک ہے نا یہ سب چیزیں جائیں اب یہاں پر اجابہ کہتے ہیں پرستش سمپلی اس کا مطلب یہ نہیں کہ واقعی اس کی عباد کرنے لگے مطلب وہ اپنے شدید محبت کا اظہار کر رہے ہیں یعنی وہ والحانہ پن جو محبت میں اس کا محبوب کے لئے وہ گویا اس کا اظہار کر رہا ہے اور اسے مخاطب ہوگر کیا کہتا ہے کہ اے محبوب میں نے تجھ سے اس طرح والحانہ محبت کی ہے کہ سب دیکھنے والے یہ خیال کرنے لگے ہیں کہ میں نے گویا تجھے اپنا خدا بنا لی ہے ٹھیک ہے نا گویا والوں کی نظروں میں میرا تو اے میرے محبوب تو میرا خدا بن گیا ہے لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ میرے جو بے پناہ محبت ہے میرا جو عشق کے بے پناہ ہے وہ ہے تمہارے لئے ٹھیک ہے لیکن ایک تم ہو کہ تم پر میری محبت کا ذرا برابر بھی اثر نہیں ہے تم اتنے بے حص ہو تم اتنے بے مروت ہو تم نے محبت میں اتنی سرد محری جو ہے وہ اختیار کی ہوئی ہے کہ تم پر میری محبت کا اثر بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے یعنی وہ آتش کا شعر ہے نا کہ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا رنج راحت فضا نہیں ہوتا ٹھیک ہے کہ میرے محبوب پر میرے رونے دھونے کا بھی کچھ اثر نہیں ہو رہا تو گویا شاعر دوسری طرح سے ایک محبوب یہ بھی یہاں پہ ادا کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب آئے جو غزل کا آخری شعر ہے جو کہ مقتب یہ ہے کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے سمپل سا شعر ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو اس دنیا میں خاص مقصد کے لئے بھیجا ہے تو شاعر یہ کہتے ہیں کہ بھئی جہان میں مطلب اس دنیا میں ہمیں بھیجا روزے قیامت کہ بھئی تمہیں دنیا میں کس مقصد کے لئے بھیجا گیا تھا اور تم کر کے کیا آ رہے ہو یعنی اپنے آمال کا حساب دو یعنی اب انسان کو تو دنیا میں اللہ نے اپنی بندگی کے لئے بھیجا تھا لوگوں کے خدمت کے لئے بھیجا تھا نہ کہ مال و دولہ جمع کرنے کے لئے نہ کہ غرور کرنے کے لئے نہ کہ اللہ کو بھول جانے کے لئے نہ کہ غفلت کی زندگی گزارنے کے لئے تو یہ تو جب قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ دنیا میں تم کس مقصد کے لئے بھیجے گئے تھے اور کیا کر کے آ رہے ہو تو پھر کیا جواب دوگے ٹھیک ہے اور یہ غزل ہے ان کے انتخاب کی گئی کلام میر سے یہ کتاب ہے انتخاب کلام میر ٹھیک ہے یہ اب غزل ختم ہو گئی ہے چینل کو جلدے سبسکرائب کیجئے اور جنہوں نے کیا ہوئے وہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کر دیں آپ کا بہت بہت شکریہ